السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آفر 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 اور آفر کسی انسان کی جانب سے نہیں یا مارکیٹ کی کسی شاپ کی جانب سے نہیں یا کمپنی کے کسی آنر کی جانب سے نہیں یا گاؤں کے پردان یا محلے کے کونسلر یا امیلے کی جانب سے نہیں یہ آفر ہے اللہ کی جانب سے اور آفر بھی کس بات کا آئی فون کا نہیں یا کسی اور فلیٹ وغیرہ کے ملنے کا نہیں بلکہ یہ آفر ہے عمرہ کر کے حج کا ثواب پانے کا اور یہ آفر دے کون رہا ہے اللہ دے رہا ہے اور اللہ نے یہ آفر اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے ہمیں دلوایا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں اہل ایمان اور مومنین اور مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک میں اللہ کی جانب سے یہ آفر آتا ہے اور یہ انعام اور یہ نعمتوں کے نزول کے مہینے میں اللہ کی جانب سے یہ سہولت دی جاتی ہے کہ جو بندے رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں عمرے کا سفر کرتے ہیں اللہ تعالی رمضان المبارک میں کیے جانے والے عمرے پر حج کا ثواب انعیت فرماتے ہیں عمرہ کرنے پر حج کا ثواب مل جائے سبحان اللہ کر عمرہ رہی ہیں اور ثواب مل لہائے حج کا جس میں پیسے بھی کم خرچ ہو رہی ہیں وقت بھی کم لگ رہا ہے اور مشقت بھی کم ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود ثواب مل لہائے حج کا جی ہاں ایسے ہی ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں تب آپ کو بات سمجھ ماہ جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت سے پوچھا تمہارے لیے ہمارے ساتھ حج کرنے پر کیا رکاوٹ ہے اس نے جواب دیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ ہیں ایک پر میرا بیٹا اور اس کا والد حج کرنے چلے گئی یعنی ان عورت نے کہا کہ میرے پاس دو اونٹ ہیں اور ایک پر میرا بیٹا اور ایک پر میرے شوہر حج کرنے چلے گئیں اور دوسرا ہمارے لیے چھوڑ دیا تاکہ ہم اس سے کھیتی کو سہراب کرنے کا کام لیں ایک اونٹ پر تو وہ دونوں چلے گئیں اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئیں تاکہ ہم اس سے کھیتی کو سہراب کرتے رہیں پانی لگاتی رہیں کھیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا حج پر تو تم گئی نہیں سواری نہ ہونے کی وجہ سے لیکن جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے اور یہ روایت ہے مسلم شریف کی ایک کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ حج کی برابر ثواب رکھنے والی عبادت ہے حضر الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہتے ہیں حج عمرے سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ حج میں دو باتیں ہوتی ہیں حج عمرے سے بڑھ کیوں ہیں اس لیے کہ حج میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک شائع اللہ کی تعظیم یعنی وہاں جو مقدس مقامات ہیں اور اسلامی مقامات ہیں ان کا بندہ اکرام کرتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے اور دوسرے وجہ حج کے بڑا ہونے کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا اجتماع حج کے موقع پر زیادہ ہوتا ہے اور جب لوگوں کی بھیڑ اور اجتماع حج کے موقع پر زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کی نزول کو طلب کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں یعنی لوگ اللہ تعالی سے خوب مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں اور جب مغفرت کی دعائیں کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے اللہ کی رحمت کو مانگنے والے لوگ زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالی اپنی رحمتوں کو بھی زیادہ نازل کرے گا ان دو وجہ سے حج عمرے سے بڑا ہوا ہے اور آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں جب عمرہ کرنے کے لئے انسان جاتا ہے رمضان المبارک میں شعائر اللہ کی تعظیم یعنی اسلامی مقامات کی بڑائی اور مقدس مقامات کی زیارت وغیرہ یہ سب تو ہوتی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی بھیل بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے حج یہ عمرے سے بڑا ہوا تھا اور رمضان میں چونکہ یہ دونوں چیزیں بھی پائی جا رہی ہوتی ہیں اس لئے عمرے کو حج کے برابر قرار دے دیا گیا اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر اللہ نے ہمت غصہ طاقت وسائل دیئے ہیں تو رمضان المبارک کے اس عفر کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ نے جن کو دیا ہے وہ رمضان میں عمرہ کر کے ثواب پائیں حج کا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عمرہ کرنے سے اگر حج فرض ہے تو حج فرض ادا نہیں ہوگا عمرہ ہی ادا ہوگا حج فرض الگ سے کرنا پڑے گا یہاں ثواب تو حج کا ملے گا لیکن فرضیت حج کی ادا نہیں ہوگی حج کے لئے دوسرا سفر الگ سے کرنا پڑے گا تو اللہ نے جن کو دیا ہے ان کو رمضان المبارک میں عمرے کا احتمام کرنا چاہیے آپ اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں سے جیسے آپ کو مناسب لگے عمرے کے لئے اگر پیسہ ہے اللہ نے حمد طاقت قوت دی ہے تو جائیں اور اگر آپ ہمارے ذریعے سے جانا چاہیں تو میرا بھی ایک جگہ سے ٹچ ہے میں نے جس ٹور سے عمرہ کیا ہے میں وہاں رہنمائی کر سکتا ہوں اور وہاں سے آپ مجھ سے جو اسکرین پر آپ کے یہ آئی ڈی نظر آ رہی ہے جی میل آئی ڈی آپ مجھے اس پر کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ اچھے سہولت والے ٹور کے ذریعے رمضان کے پیکج میں ہم بھی آپ کو عمرے کے لئے بھیجوا سکتے ہیں جو آپ کے لئے بہترین اور تسلی بخش ثابت ہوگا انڈیا کے کسی بھی کونے پر رہنے والے لوگ اس ٹور سے جانے کے لئے ہمارے ذریعے سے جانے کے لئے ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھی سہولتیں اور بہترین سہولیات کی چیزیں مہویا کرائی جائیں گی اور آپ کا سفر انشاءاللہ خیر حافیت کے ساتھ مکمل ہوگا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ میرے لئے بھی جانے کے اسباب فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ